لوگ مر رہے ہیں شمچان بھر گئے قبرستان بھر گئے مگر بھارت کے وزیر آزم اپنی مینز سے بیدار نہیں ہونا چاہتے میڈیا پہ تو کوئی دکھائیں گا ہی نہیں دکھرا ٹی وی پہ دکھرا ٹی وی پہ کیا دکھرا خالی آئی پیل دیکھ غریب مر رہا ہے اس کی فائنٹ کوئی ٹی وی پہ نہیں ہے ٹیلی فون آ گیا دکھائیں گے تو دیکھ لیں گے اب غریبوں کو فیصلہ کرنا ہے بھارت کے کہ کئی سی حکومت آپ نے لائی ہے میں نے ہوت نہیں دالا بی جے پی کو آپ نے دالا ہے آپ نے ان کو اپنے عجاب پر یہاں پر مسلط کیا ہے اپنے آپ پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور آج تیرا نمزان ہے اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو اتا کیا جس کا لہا نمہ اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے جس میں ایک فرض کا ثواب ستر گناہ بڑا دیا جاتا ہے ایک نفل ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے وہ ماہ مبارک ہمارے درمیان میں ہے میرے نوجوان ساتھیوں اس کی قدر کرو جس میں اللہ کو روزدار کی مو کی وہ مشک اور عطر سے زیادہ پسند دیتے ہیں نوجوانوں شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو ماہ مبارک اتا کیا وہ مہینہ اتا کیا جس میں شیطان کو زندیروں سے جتر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بین کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے نوجوانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ماہ رمضان اتا کیا وہ ماہ رمضان جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ندی شریف میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزدار کی جزا اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں اللہ کا اتا ہے آپ سوچو کہ ہر عمل کا جزا جنت ہے مگر روزہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود اس کی جزا ہے اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا حساب کتاب ہوں گے اور اس میں ایک گناہگار عصد الدین ویسی بھی ہوگا تو عصد الدین ویسی اگر کسی کے حقوق کسی کی حختلفی کیا ہے تو میرے پورے نیکیاں خدا نخواستہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے حقوق کمیلیات مگر جب میرے روزوں کی بات آئے گی تو اللہ کہے گا کہ نہیں یہ گناہگار صحیح مگر یہ روزے میرے لیے ہے میں اس کے گناہوں کا بدلہ اس کے حقوق کا بدلہ اس کو دے دیتا ہوں مگر روزے کسی اور کے کھاتے میں نہیں جائیں گا روزہ میرے لیے اللہ کہے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت کرے گا اپنی شان کے مطابق تو نوجوانوں روزے رکھو یہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ خود دے گا جس کی جزا خود اللہ دے گا ہم سے انسان ہیں غلطی بھی ہو سکتی اگر خدا نہ خواستہ لاکو بار خدا نہ خواستہ اللہ اگر حساب کر دے پہ آئے گیا تو ہم سب ختم ہو گئے اللہ کہ ہم یہی بھی پانگ دے گا اللہ آپ رحم کریے بس معاف کریے اللہ آپ رحم کریے معاف کریے یہ مبارک مہینہ ہے میرے نوجوانوں جو رات سے لے کر صبح تک آسمانوں میں ندا لگانے والا پکارتا ہے نوجوانوں کہ ہی کو اللہ سے سوال کرنے والا اس کے سوال کو پورا کیا جائے ہے کوئی جو اللہ سے عزت طلب کر اللہ اس کو عزت دے دے ہے کوئی جو صحت طلب کر اللہ اس کو صحت دے دے ہے کوئی جو اللہ سے اس کی رضا طلب کر اللہ اس کو اپنی رضا دے دے تو نوجوانوں خوب روزے رکھو خوب عبادت کرو یہ قرآن نزل قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے یہ قرآن کو نازل کیا جانے والا مہینہ ہے رحم کریے ایک دوسرے پر مدد کریے اور افطار کے وقت اللہ سے گرگڑا کر دعا کریے کہ پروردگار ہمارے ملک میں اس کرونا سے ہم کو شٹکارہ دلا دیں خوب دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تو روزے دار کی روح افطار کے وقت دعا کو رد نہیں کرتا اللہ سے گرگلا کر دعا کر راتوں میں شبہ داری کر کے اٹھ کریے اٹھئے سجدے میں گر کر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے بھی مانگئے کہ پروردگار اس کرونا سے پورے ملک کو شٹکارہ دلا دیں میرے عزیز دوستوں اور مزرکوں ایسے بورے وقت بھی ہم کو ایک دوسری کی مدد کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے یاد رکھو اگر آپ کسی کو جانتے ہیں دولت ہے تو تم دولت مند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرستگار ہے اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ کا باغی بن جاتا گناہگار بن جاتا ہے جس کو اللہ نے دولت دی دو مدد کرو غریبوں یہ دولت تم کو اللہ کی طرف سے دیوی ہے یہ تمہاری نہیں ہیں غریبوں کو دو تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو دلیت ہو ہندو ہو کوئی ہو اگر بھوکا آئے تو کھانا کلاو اس لیے کہ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو دالا جائے گا تو اہلِ جنت ان کو دیکھیں گا ارے تم جا رہے جنگ ہنم میں بولے کیوں جا رہے ہیں وہ بولیں گے دو چیز کی وجہ سے ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو نماز بھی پڑھنا ہے اور بھوکوں کو مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سوئے مسلمان کو کھلاو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاو آج اس کو کرونا کی وجہ سے جس کو نریندر موڈی ذمہ دار ہے ان کی حکومت ذمہ دار ان کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں معیشت تباہ ہو رہی ہیں میرے عزیز دوستو میرے بزرگوں جن کو اللہ نے صاحبِ استطاعت بنایا ہے جن کو اللہ نے عزت دی ہے مدد کرو اگر تم سیاستدان ہو اگر تم ڈاکٹر ہو بزنسمن ہو اگر تم رئیس ہو اگر کچھ بھی ہو تمہارے پاس مدد کرو کسرس سے دعا کرو تلاوت کرو اللہ سے بھیک مانگو میرے بھائی بہت برے حالات ہیں بہت برے حالات ہیں اسپطال میں جگہ نہیں مل رہی ہے اسپطال میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے اور میری بات کا یاد رکھو آپ اگر اسی فیصد ملکی آبادی کو ویکسین نہیں لگے گا تیسرا ویب آئے گا پھر آئے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ متحد رہیے مجھے یقین ہے کہ آپ میرین باتوں پر ضرور بھار کریں گے میں آج تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا مگر یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائی ان کو تو الیکشن نہیں کرانا چاہیے تھا ریاست کی الیکشن کمیشن کو جب لوگ تاپ رہے کرونا میں آپ نے الیکشن کروایا ٹھیک ہے مگر تیس تاریخ کو آپ اپنے گھر سے نکلئے اپنا ایک ایک اور منلس اتحاد المسلمین کے انتخاب نشان پتنگ پر مہر لگا کر اپنی پاکی کو کامیاب اور کامران کریے میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ سدھی پیٹ کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور یہاں پر آؤں آپ سے ملافظ کروں آپ کے درمیان میں رہے کر آپ کی بات سے سن ستوں مگر منلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہیں منلس آپ کی شناقت ہے منلس آپ کی پہچان ہے منلس آپ کے بزرگوں کی میراس ہے اس کو بجا کے رکھئے میری زندگی کا وروسہ نہیں ایک دن ضرور جاؤں گا میں اس زمین کی خات میں مل جاؤں گا مگر اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں نہ صرف سدھی پیٹ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر اپنے حق کی آواز کو بلند کروں گا اپنے حقوق کے مطالبے کی آواز کو بلند کروں گا میری جماعت کے پرجم کو پھیلاؤں گا یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور ہم یہ کام کریں گے چاہے کسی کو پسند آیا نہ آئے ہم کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے ہم کو زمین والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے ان کی رضا نہیں دیکھنا ہے ہم کو اللہ کی طرف اللہ کو راضی کرنا ہے ہم کو اللہ کے لئے کام کرنا ہے ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ضرور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے گا میں حکومت ہند سے مطالبہ کر رہا ہوں بھارت کے وزیر آزم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اٹھو اٹھو موڈی جی قابِ غبلت سے اٹھو اس دیش کی جنتہ پریشان ہے اس دیش کی جنتہ رو رہی ہے اس دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہماری حکومت کہاں وہ ہمارے جس کو امنے اوٹ ڈالا تھا کہاں آپ نظر نہیں آ رہے آپ دور دور تک آپ کی حکومت کے آثار نظر نہیں آ رہے سمسان ویران نظر آ رہے بھارت کے وزیر آزم دیکھو ان چتانوں کے ان جلتیوی لاشوں کے دھوائیں کو محسوس کرو ان خبرستانوں میں دفنانے والوں کی آہوں کو محسوس کرو یہ حکومت کو اٹھنا پڑے گا یہ حکومت اگر نہیں اٹھے گی تو پھر تم حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو تم حکومت تو کر لوگے مگر یاد رکھو تم عوام کا اعتماد اور جو مورل رائٹ ہے اس کو کھو دو گے حکومت کا کام ہے کہ پونسٹ نہ چاہیے اور ہم تیلنگانہ حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ملنہ ساگر بنا لیا کالیشورن بنا دیا اور وہ کونسی پانی کی سکیم ہے بھگی رتا بنا دیا اب ذرا دعا خانے بنا بسایا پانی آگیا موسیقی 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 موسیقی